بنگلہ دش کی حوالے سے اکثر انڈین ڈپلومیٹس آپ کو بڑے پیار محبت کے اور جذباتی قسم کے نارے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کے سامنے تو دنیا کل کائنات ہے ہی بنگلہ دش اس سے آگے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اس طرح کی ڈیالوگز وہ آپ کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں خون کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ we love you we respect you we are your old friends اور سب سے بڑی ہمارے پارٹنر آپ ہی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن جب معاہدہ کرنے کی بات آتی ہے اگریمنٹس اور کانٹریکٹس کرنے کی بات آتی ہے بہت بڑا ڈیفرنس اس میں آپ کو give and take میں نظر آتا ہے دیتے تھوڑا سا ہے بنگلہ دش کو لے جاتے بہت بڑا حصہ ہے ہر اگریمنٹ میں تقریبان آپ کو یہی چیزیں نظر آتی ہیں اب پچھلے دنوں یہ جو بنگلہ دش کے اندر ہائی کمیشنر ہیں انڈیا کے انہوں نے ایک جگہ پہ ایسی ہی ایک تقریر فرمائی اور میں بڑا غور سے سن رہا تھا ان کی تقریر کو اور مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی ان کی تقریر سنکے کیونکہ گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہیں نا وہ بلکل الٹ تھی ان کی تقریر سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ جو کنیکٹیوٹی بہتر بنائی ہے نا ہمارے درمیان اور بنگلہ دش کے درمیان انڈیا اور بنگلہ دش کے درمیان جو ٹریڈ کنیکٹیوٹی ریسنٹ ایئرز میں بہتر ہوئی ہے یہ تو بڑا بڑیہ کام ہوا ہے اور اس سے تو ہمارا اور ان کا ٹریڈ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اور یہ کنیکٹیوٹی آگے بھی جاری رہے گی اور اس کو ہم مزید بہتر بنائیں گے بلکہ میں آپ کو ان کی اگزیکٹ اگر سٹیٹمنٹس دکھاؤں تو اس کے لیے پونے ٹائمز میرر کا آپ کو میں ایک یہ خبر دکھاتا ہوں انڈیا رہائی کمیشنر فورسیز گروتھ ان بنگلہ دش ایکسپورٹ سمیٹ سے امپروڈ کنیکٹیوٹی اور ساتھ میں ایک لولی پاپ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فردر مور ہی مینشنڈ دیٹ نیگوزیشن سے فور دی کمپریہنسیو ایکانومک پارٹنرشپ اگریمنٹ بیٹوین انڈیا اور بنگلہ دش ویل کمنٹ سون یہ وہی چیز ہے جس کے لیے میں آپ کو دو تین سال سے یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہ لولی پاپ انہوں نے دیا ہے جب نائنٹی نائن پرسنٹ گوڈز کو بنگلہ دشی گوڈز کو چائنہ کے اندر ڈیوٹی فری کر دیا گیا تو کوسٹنز ریز ہونے لگے تھے انڈیا کے اوپر کہ کہتے تو آپ ہیں کہ ہم سب سے بڑے پارٹنر ہیں ان کے تو یہ کیا ہو گیا کہ ادھر نائنٹی نائن پرسنٹ بنگلہ دشی گوڈز ڈیوٹی فری ہیں چائنہ کے اندر اور ادھر آپ اس طرح کی کوئی سویدہ دے نہیں رہے تو دو تین سال سے انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے انہوں کو بنگلہ دشی کے پالیسی میکرز جو ہے ان کو ایسے ہی آسرے پر رکھا ہوا ہے ابھی تک انہوں نے کوئی خاطر خواہ طریقے سے بات چیز شروع ہی نہیں کی دو تین سال ہو گئے اچھا یہ جب میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو میں آپ کو ذرا گراؤنڈ ریالیٹی دکھاتا ہوں کہ بنگلہ دشی کے حوالے سے کتنی زیادہ ریزسٹنس انڈیا کے اندر پائی جاتی ہے انڈیا بزنس کمیونٹی کے اندر پائی جاتی ہے چھوٹی سی فیور کو وہ برداشت نہیں کرتے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ کس طریقے کی بزنس انوائرمنٹ انڈیا کے اندر موجود ہے ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دشی کو ٹرانس شپمنٹ فیسلیٹی دی ہوئی ہے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو بنگلہ دشی کی گارمنٹ انڈسٹری اور دیگر جو ان کا سامان ہوتا ہے یورپ اور دیگر ملکوں کی طرف جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک تو سمندر کے راستے جاتا ہے لیکن بائی ائر بھی جاتا ہے اور اس کے لئے پہلے یہ جو کلکتہ کا ائر کارگو کمپلیکس ہے پہلے یہ بنگلہ دش کو انڈیا نے آفر کیا اور وہاں سے بنگلہ دش کی جو گارمنٹ انڈسٹری ہے اس کو استعمال کرتی تھی اور یہاں ائر کارگو کمپلیکس کے ذریعے دنیا کے دوسرے ملکوں تک بنگلہ دشی گارمنٹ پہنچ رہے ہوتے تھے چھوٹی کوئنٹیٹی میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ اکثر تو سمندری راستے سے ہی جا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ جو نیو ڈیلی کے اندر انڈیا میں ایک اور بڑا ائر کارگو کمپلیکس بنا ہوا ہے تو انڈیا نے وہ بھی آفر کر دیا کہ بھائی آپ یہاں پر اپنے یہاں سے ائر کارگو کمپلیکس سے آپ اپنے جو گوڈز ہیں گارمنٹ انڈسٹری جو ہے آپ کی وہ ہمارے ذریعے دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچا سکتے ہیں اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ انڈیا کی جو گارمنٹ انڈسٹری ہے انہوں نے اپنی گورمنٹ کو شکایت لگائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے ہمارے لئے پرابلم کریئٹ کیا ہے ہمارے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایج تھا بنگلہ دشی گارمنٹ انڈسٹری کے اوپر اور آپ نے وہ ایج ختم کر دیا آپ نے ان کو کیوں دیا ہے یہ جو ڈلی کا کارگو کمپلیکس ہے یا یہ جو ایون کلکت ہے یہ کیوں دیا آپ نے ان کو یہ ہمارے لئے ایک پلس پوائنٹ تھا اور ہم نے اس کے ذریعے ہم ان سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ریٹ سی کے اندر وہ جو ہوتھی کارگو شپس کو میزیل مار رہے ہیں جو ازرائیل کی طرف اور دیگر جگہوں پہ جا رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ویسے ہی سویس کنال والا راستہ ڈسٹرپڈ ہے تو ایسے میں ائر کارگو کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس کو کمپنیاں زیادہ استعمال کرنے لگی ہیں اس پہ اوفیشلی کنسرنس انہوں نے ریس کر دیا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ائر کارگو کمپلیکس ہے بنگلہ دش کو اپنے سرویسز کیوں آفر کی اور بڑا بھونڈا سا ایکسپلینیشن انہوں نے دیا ہے سنتے ہی آپ کو لگے گا کہ کس قسم کے لوگ ہیں بھائی کس قسم کے لوگ انڈیا کی گارمنٹ انڈسٹری کے فیصلے لے رہے ہیں اتنا سا دل لے چھوٹا سا وہ کہہ رہے ٹریفک بلوک ہوتی ہے تو روڈوں کی اوپر جو ہے وہ دباو آتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو کارگو شپس والے ہوتے ہیں یہ کرایاں زیادہ لیتے ہیں تو زیادہ کرایاں کی وجہ سے ہمارا کمپیٹیٹیو ایج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اوٹلوک انڈیا کا بڑا اخبار ہے انہوں نے اس پہ سٹوری لگائی ہے سسپینڈ ٹرانس شپمنٹ آف بنگلہ دیش ایکسپورٹ کارگو آیا ڈیلی اے ای پی سی تو گورنمنٹ اپیرل ایکسپورٹرز باڈی اے ای پی سی آن تھرز ڈی آجزی گورنمنٹ تو سسپینڈ آن آرڈر وچ آلوز اور ریزن اس کا بتا رہا ہے اے ای پی سی شیئرمن سودھیر شکھری سیڈ دیکھرے سیڈ دیکھرے آن آخر میں میں ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا ضروری ہے کیونکہ پروگرام کے شروع میں جو میں نے بات کی نا کہ پہلے بڑے بڑے ڈائیلوکس مارتے ہیں انڈین ڈپلومیٹس اس کے بعد اگریمیٹس کرتے ہیں چھوٹا سا حصہ بنگلہ دیش کو دیتے ہیں کانٹریکٹس کا بڑا حصہ خود رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جتاتے حصہ ہیں کہ جیسے بس بنگلہ دیش سب کچھ این کے لیے اے ای پی سی کے چیئرمن سا آپ کو میں تھوڑا سا یاد دلانا چاہوں گا یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کو سویدہ دی ہوئی ہے یہ اپنے فری فنڈ میں نہیں دی ہوئی ہے یاد رکھئے گا یہ مفت میں نہیں دی ہوئی ہے اس کے بدلے میں بنگلہ دیش نے آپ کو بہت بڑی فیسلیٹی آفر کی ہوئی ہے بہت بڑی اگر آپ انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو آپ چھوٹا سا اگر کھڑکی سے دیکھیں گے کھڑکی سے آپ کہیں گے اتنا سا ویو ہے کھڑکی سے باہر نکل کے دیکھیں دنیا بہت بڑی ہے بنگلہ دیش نے اس سے کہیں گناہ زیادہ ایک فیسلیٹی آفر کی ہوئی ہے انڈیا کو کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے یہ جو پورا کا پورا انڈیا کا نورتیسٹ ہے اس کے لیے بنگلہ دیشی ریل روڈز بنگلہ دیشی روڈ بنگلہ دیشی پورٹس کھول دیئے گئے ہیں سب کے لیے اتنا بڑا ایریہ ہے آپ کا سات سٹیٹس ہیں آپ کی ان سب کے لیے پورا بنگلہ دیش کھول دیا گیا ہے اور انڈیا جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بنگلہ دیش کے راستے نورتیسٹ تک جا رہے ہیں اور وہاں سے ان کے نورتیسٹ والی جو کمپنیاں ہیں وہ بنگلہ دیشی پورٹس یوز کر رہی ہیں سی پورٹس جس وجہ سے ہوا کیا ہے بائی لیٹرل ٹریڈ جس میں آپ ڈومیننٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ بنگلہ دیش کو زیادہ ہوتی ہے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ آپ کو کم ہوتی ہے تو بائی لیٹرل ٹریڈ ایٹین بلین ڈالر سے زیادہ بڑھ گیا ہے آپ ہی کا اخبار ہے انڈیا کا نیو انڈین ایکسپریس اس کا ذرا ریفرنس دیکھ لیں کہتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش کنیکٹیوٹی بلیسنگ فور بوت ڈائی ورسی فائیڈ کنیکٹیوٹی لینکز ہیو فیسلیٹیٹیڈ ٹریڈ ان کو نہیں دیئے انہوں نے بھی آپ کو دیئے ہوئی یہ کنیکٹیوٹی اور آپ کے جو ریجن سے ان کو بنگلہ دیش کنیکٹ کر رہا ہے دو بلوکس ہیں نا انڈیا کے لینڈ بلوکس نورت اسٹ کی سات ریاستیں الگ ہیں اور مین لینڈ الگ ہیں ایک لمبا سا چکر کاٹ کے آپ کو سلی گوری سی جانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ ڈائریکلی بنگلہ دیش کے راستی یوز کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا چکر آپ کا بچ جاتا ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی کاسپ اس سے بچ رہی ہوتی ہے اگر آپ سویراجیا انڈیا کا اخبار ہیں ان کی یہ سٹوری دیکھیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے شائع ہوئی کہ بنگلہ دیش سے اپروول آف نیو ٹرانزٹ روڈ سویسٹ نورتیسٹ انڈیا اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آن ٹونٹی فیفت اپریل ٹو تھاڈن ٹونٹی تری نیو ٹونٹی نیشنل بورڈ آف بانگلہ دیش ایسیود اپرمند ٹرانزٹ آردر فور انڈیا تو فیسیلیٹیٹ ٹرانس شپمیٹ آف کارگو آن دی ٹو میجر پورٹ آف بانگلہ دیش وید دیش انڈیا ایسیوڈ ایکسیس ٹو چٹگانگ آنڈ مانگلا پورٹ آپرنگ 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 نہیں ہوتی کہ یار یہ تیسٹ رکھیں روزانہ آتی ہے نا تو ہم سلو ہو جاتے تو ہمیں تو ٹرانسپورٹ کی کوسٹ ان کا درہ دیکھی انہوں نے آپ کو خیاد دیا ہوا ہے اور یہ جو آپ کا نورتیسٹ ہے نا آخر میں سب سے بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں نورتیسٹ آپ کا دروازہ ہے انڈیا کی ایکٹ اسٹ پولیسی کا ایکٹ اسٹ پولیسی جو ہے انڈیا کو کنیک کرے گی آسیان کے ملکوں سے نئی جو مارکیٹس ہیں ان سے انڈیا کو کنیک کرے گی ایکٹ اسٹ پولیسی اس کا دروازہ آپ کی نورتیسٹ کی ریاستیں ہیں اور ان نورتیسٹ ریاستوں کا دروازہ بن گیا بنگلہ دیش تو کتنی بڑی بات ہے آپ کی پوری کی پوری پولیسیز پر ڈپینڈ کر رہی ہے بیسیکلی بنگلہ دیش کے راستوں کے اوپر ایکٹ اسٹ پولیسی وہاں پہ آپ کی نظر نہیں جا رہی ہے آپ کی نظر کس پہ جا رہی ہے یار یہ تیسٹ ٹرکیں آتی ہیں تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو اتنی رش ہو جاتی ہے تو ٹرانسپورٹ خدا کا خوف کریں یار کیا بات کر رہے آپ پوری پکچر کو دیکھا کریں اور پھر آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آفیشلی لکھ کے انہوں نے دیا گورمنٹ کو بند کریں ان کے لیے یہ فیسلٹی تو اگر وہ بند کرتے ہیں تو یہاں سے بنگلہ دیشی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی اگر بند ہو جائیں تو آپ کا زیادہ نقصان ہوگا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے